موسیقی مسیح خداوند میں نہایتی عسیس مومنین سال کے دوران بائیس ماہ اتوار ہیں اور آج کی تلاوتیں ہمیں حلیمی کے بارے میں سکھاتی ہیں آج کا جو سبق ہے آج کا جو موضوع ہے آج کی جو خاص گفتگو کا انوان ہے وہ حلیمی اور آجزی ہے آج کی تلاوتیں ہم سب کو حلیم ہونے کی دعویٰ دیتی ہیں آجز ہونے کی فرحتن ہونے کی اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی اپنے آپ کو توڑنے کی اور اپنے آپ کو خالی کرنے کی آج کی پہلی تلاوت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جتنا ہی تو اپنے آپ کو حلیم کرے گا اتنا ہی خدا تمہیں بلند کرے گا جتنا ہی تو اپنے آپ کو آجز کرے گا حلیم کرے گا تو خدا کا مقبول نظر ہوگا خدا کا پسندیدہ ہوگا اور خدا کی قربت پائے گا تو جتنا ہی تو بلندی کے طرح جاتا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو حلیم کر تاکہ تو خدا کا مقبول نظر ہو خدا کی نظر میں پسندیدہ ہو اور خدا کے قریب جو ہے وہ قبول کیا جائیں تو ہمیں جتنی خدا بلندی دیتا ہے ہمیں اپنے رویے میں اپنی باتوں میں اپنے کردار میں آجزی رکھنی ہے نرمی رکھنی ہے فروتنی رکھنی ہے تاکہ خداون خدا سے برکت پاتے رہیں آج کی پاک کنجیل میں مسیح خداون کو دعوت ملتی ہے فریسیوں میں سے ایک اسے بلاتا ہے اپنے گھر میں کھانے پر اور اس نے دیکھا تھا بہت سے لوگ اور بھی بلائے گئے ہیں بہت سے اور بھی لوگ ہیں جو وہاں پر موجود ہیں اور ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ وہ اچھی جگہ پر بیٹھیں بڑی جگہ پر بیٹھیں قریب بیٹھیں اور مسیح خداون نے دیکھا کہ ہر کوئی جو ہے وہ صدر جگہ پسند کرتا ہے اچھی جگہ پسند کرتا ہے آگے جا کر بیٹھنا پسند کرتا ہے کوئی بھی نیچے بیٹھنا اور چھوٹی جگہ پسند نہیں کرتا ہر ایک نوں چاہی دیئے بڑی سیٹ بڑا ہوتا اور اچھی جگہ ہر کوئی دی یہی کوشش ہے ہر کوئی لب دا پہا تلاش کر دا پہا کہ اگے کر کے منو جگہ مل جاویں اگے کر کے منو سیٹ مل جاویں تو مسیح خداون نے کیا کہ جب تو کسی جگہ پر بلایا جائے جب یہ دعوت ملے تو سب سے پیچھے بیٹھ چھوٹی جگہ پر بیٹھ ستر جگہ پر نہیں ہو سکتا ہے تو اسے بھی اچھا کسی کو عزت دار شخص کو بلایا گیا ہو اور جس نے بلایا ہے وہ کہے کہ بھائی یہ جگہ چھوڑ دیں یہ کرسی چھوڑ دیں تو پیچھے بیٹھ یہاں کسی اور کو بلائیں تو تیرے لیے شرمندی کی کا باعث ہوگا بہتر ہے کہ تو پیچھے بیٹھ تاکہ جس نے تجھے بلایا ہے وہ تجھے سب کے سامنے عزت کے ساتھ کہے کہ پا جی تو عڈی ہو جگہ نہیں تو عڈیا جگہ ہے اور تیری عزت جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور اکثر انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں خود ہی جو ہے اچھی جگہ پر بیٹھوں بلکہ اسے جو ہے بلایا جائیں ہمیں اپنے لیے جو ہے وہ چھوٹی جگہ چننی ہے کیوں یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ہم ریجیکٹ کر دیں اپنے آپ کو پیچھے کرنا بلکہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے ہم خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں خدمت کروانے کے لیے نہیں یسو مصی نے کہا کہ میں خدمت کرنے آیا ہوں نہ کہ خدمت کروانے چھوٹی جگہ میں نے اس لیے اپنے لیے چوز کی ہے چھوٹی جگہ اس لیے میں نے سیلیکٹ کی ہے بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں تو ہمیں ہمیشہ جو ہے جو آجز بننا ہے حلیب بننا ہے چھوٹی جگہ دچناو کرنا ہے چھوٹی جگہ دچناو کرنا ہے تاکہ خدامن خدا کے قریب مقبول نظر ہوں اس کے ساتھ ساتھ جس نے مسیح خدامن کو بلایا مسیح خدامن نے اس سے بھی کہا اور یہودیوں میں درد حصول تھا ان کی روایت تھی کہ وہ چار قسم کے لوگوں کو بلاتے تھے جب انہوں نے دعوت کرنی ہے کوئی شادی زیافت پروگرام بڑا تو وہ چار قسم کے لوگوں پہلے پاکلا میں لکھا ہے دوستوں کو رشتہ داروں کو بانیوں کو اور دورتمندوں کو چار قسم کے لوگوں کو بلائے جاتا تھا کیوں مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے جب یہ پروگرام کریں گے تو مجھے بھی بلائیں گے جو میں ان کے لیے کروں گا وہ میرے لیے بھی کریں گے جیسا سلوک میں کروں گا ویسا یہ میرے ساتھ بھی کریں گے جتنی عزت میں دوں گا اتنی عزت مجھے بھی یہ دیں گے یعنی میرا بدلہ ہو جائے گا تو میں ان کو بلاتا ہوں کیونکہ یہ میرے سٹینڈر کے ہیں یہ میرے لیول کے ہیں یہ میرے برابر کے لوگ ہیں اور میں انہیں دعوت دیتا ہوں مگر مسیح خدا میں نے کہا ان کے برابر کہ چار کیٹیگری کے لوگوں کو بلانا ہے جب تو دعوت کرے پروگرام کرے تو ان کو بھی بلا اور چار وہ کون سے لوگ تھے غریبوں کو لنجوں کو لنگڑوں کو اڑندوں کو غریبوں کو محتاجوں کو چار قسم کے لوگوں کو دعوت دے کیونکہ جب تو ان سے پیار کرے گا ان کی خدمت کرے گا ان پر توجہ دے گا تو ان کے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا کوئی بدلہ نہیں ہوگا ملکہ عجر جو تجھے ملے گا دینے والا خدا ہوگا یہ نہیں خدا دے گا عجر اور تو انہیں ان کو بلانا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے لیوریس ٹینڈر کے بلاتے ہیں کہ ہم نے ان سے جو ہے جو وہی سلوک جو ہے پا لیا مگر ہم نے تو ہماری تو خدمت کے لیے ہمیں بلائے تو ہمیں خدمت کرنی ہے اور عجر جو ہے وہ خدا سے پانا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو حلیمی ہے آجزی ہے مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے تو مبارک لوگ جو ہیں حلیم لوگ مبارک ہوتے ہیں تو ہمیں آجز بنے حلیم ہونا ہے چھوٹے ہونا برداشت کرنے والا چھوٹا بنے مسیح خداوند کے شگردوں میں بہت دفعہ بحث ہوئی کہ ہمیں بڑا کون ہے بڑا کون ہے تو مسیح خداوند نے کہا کہ بڑا ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا چھوٹا بننا پڑے گا حلیم ہونا پڑے گا اپنے آپ کو توڑنا ہوگا جو خدمت کرتا ہے وہی خدا کی نظر میں سب سے بڑا ہے تو ہمیں سب سے پہلے بڑا ہونے کے لیے چھوٹا ہونا ہے آجز ہونا ہے اپنے آپ کو توڑنا ہے اپنے آپ کو توڑنا ہے گندم کا دانا جب تک زمین میں مر نہیں جاتا آکیلا رہتا ہے جب مر جاتا ہے تو بہت سا فالت ہے یعنی اپنے آپ کو مارنا اپنے آپ کو ختم کرنا اپنے آپ کو خالی کرنا جب آپ نے آپ کو خالی کرتے ہیں تو بہت سے برکات پاتے ہیں اپنے آپ کو خالی کرنا اپنے آپ کو توڑنا اور جب تک زمین میں گندم کا دانہ جو ہے بیج جو ہے مر نہیں جاتا وہ بیج اکیلا رہتا ہے جب مر جاتا ہے گل سر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے اپنی اناہ کو ختم کر دیتا ہے اپنے غرور کو ختم کر دیتا ہے اپنے گمنڈ کو ختم کر دیتا ہے تو اج میں سے ایک نئی زندگی نکلتا ہے ایک نیا پودا نکلتا ہے جب تک آپ اپنے گمنڈ میں گروب میں وہاں پر رہیں گے تو ہم زندگی نہیں دے سکتے ہماری زندگیاں بے پھال رہیں گے تو ہمیں اس گمنڈ کو اس گروب کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور آجزانہ رویہ رکھنا ہے اپنا گمنڈ گروب جو ہے ہماری زندگی میں کامیابیوں میں بہت بڑی رکاوٹ ہے انسان کا گمنڈ گروب تکبر جو ہے بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کی زندگی میں اور مقدسین کی جو خوبی ہے مقدسین کی خوبی حلیمی ہے یہ مقدسوں کی خوبی ہے مقدسوں کی خوبی جو ہے وہ حلیمی ہے اور خدا کے پسند دی جا جو لوگ ہیں ان کی خوبی جو ہے وہ حلیمی ہے غرور اور گمنڈ جو ہوتا ہے جب وہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو اس سے بڑائیاں اور زیادہ جنم لیتی ہیں جس کی زندگی میں حلیمی ہوتی ہے اس کی زندگی میں بڑھائیاں ختم ہو جاتی ہیں کوئی اور بڑھائی نہیں آتی گمانڈو غرور سے اور بہت سی بڑھائیاں جو ہیں جہنم لیتی ہیں تو میں اپنی زندگی میں حلیم ہونا برداشت کرنا ہے از ہونا ہے چھوٹے بننا ہے فرودتن ہونا ہے تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں پھالدار ہوں کسی نے پوچھا مقدس اگسٹین سے کہ زندگی پانے میشہ کی زندگی پانے کے لیے کونسی تین باتیں درکار ہیں تین نیکیاں درکار ہیں تو ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے فردوس میں جانے کے لیے اسمانی بادشاہی میں جانے کے لیے خدا کے حضور میں جانے کے لیے کونسی نیکیاں درکار ہیں تو کہا گیا تین نیکیاں درکار ہیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے اسمانی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اور وہ کونسی نیکیاں مقدس گسٹین کیاتا ہے پہلی نیکی حلیمی ہے اور دوسری نیکی پھر حلیمی ہے اور تیسری نیکی پھر حلیمی ہے اور یہ حلیمی جو ہے ہمیں خدا کے قریب اور عثمانی بادشاہی میں داخل کرتی ہیں پنچاتی ہیں ایک دفعہ مقدس مدد حضاب کلکتہ بہت سے بچے تھے آدارے میں یتیم بے سہارا بچے اور ان کو وہ اٹھاتی اور اپنے گھر لے جاتی انہیں نلہاتی صاف کپرے پہناتی ان کی دیکھ بال کرتی ان کی زخموں پر مرحمہ لگاتی اور ان کو کھانا دیتی ان کی خدمت کرتی اب جو جو اس کی خدمت میں خدمت کرتی رہی بچوں کی تداد میں اضافہ ہوتا گیا بچوں کی تداد میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ جہاں سے کوئی بچہ جاتی ہیں بے سہارا ملتا تو وہ اپنے گھر لے آتی اب بچوں کی تداد میں اضافہ ہوتا گیا اور خوراک میں کمی ہوتی گئی بچوں میں اضافہ اور خوراک میں کمی اب اس نے کیا کیا کہ جب دیکھی کہ خوراک میں کمی ہے خوراک کم ہے بچے زیادہ اس نے پھر مانگنا شروع کر دیا جہاں 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 اس نے کہا کہ میری مدد کی جائیں ان بچوں کو کھانا دینے کے لیے اور وہ مختی جگہ بر جاتی تھیں ایک شخص جو اس نے دیکھا کہ یہ مدد کر سکتا ہے یہ مدد کر سکتا ہے اور یہ بزنسمن ہے اور اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کیا کہ میرے بچوں کے لیے کھانے کے لیے مجھے دو مقدس مدد ٹریزہ اکل کتا نے اپنا ہاتھ اس آدمی کے سامنے کیا اور کہا کہ میرے بچوں کے لیے کھانے کے لیے مجھے دو اور اس شخص نے کیا کیا جیسے ہی مقدس مدد ٹریزہ کو دیکھا کہ اتھ نے اپنا ہاتھ آگے کیا ہے اس نے اس کے ہاتھ پر تھوک دیا اور اس نے اس مٹھی کو باندھ کیا بڑی حلیمی کے ساتھ آجزی کے ساتھ اپنا وہ ہاتھ جو اپنی پوکٹ میں ڈال لیا اور پھر دوسرا ہاتھ آگے کیا اور کہا کہ یہ جو آپ نے دیا ہے یہ تو میرا حصہ ہے یہ جو آپ نے ابھی مجھے دیا ہے یہ میرا حصہ ہے اب میرے بچوں کے لیے مجھے دیں اور اس شخص نے مقدس مدر رضا کی حلیمی کو دیکھا حلیمی کو دیکھا کہ یہ خاتون یہ عورت اتنی حلیم ہے اتنی عاجز ہے اس نے بچوں کی مدد کے لیے بچوں کی تربیت کے لیے پروش کے لیے کھانے کے لیے آپ نے آپ کو اتنا توڑ دیا ہے آپ نے آپ کو اتنا حلیم کر دیا ہے آپ نے آپ کو اتنا چھوٹا کر لیا ہے اس نے کہا کہ یہ تو میرا حصہ ہے اور اس شخص نے جو ہے اس سے بڑی شرمندگی ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور وہ اس دین سے ان بچوں اور عداروں کی اس نے مدد کرنا شروع کر دی اس نے دیکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا حلیم شخص نہیں دیکھا اتنا عاجز شخص نہیں دیکھا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے زندگی میں حلیمی ہے حلیمی ہے ہم سے کوئی ایک لفظ کہتا ہے تو ہم کتنا برداشت کرتے ہیں کتنا برداشت کرتے ہیں کوئی ایک لفظ کہتا ہے کتنی برداشت ہے ہمارے پاس کتنی حلیمی ہے کتنا صبر کرتے ہیں کتنا اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں اسی تے کسے نو دسن جائیے نا اپنا انٹرڈیوز کروانے نا اپنے آپ انطالف کرنے نا تے اسی سار یا گلہ ویسا دیکھو کہی دور دور بھی ہون کہ میں آبی شخصا میں آبی یا میں آبی یا میں آبی اپنے اپنے بڑا چلا کے پیش کرنا کہ کیا آپ کے شخصیت کی وجہ سے آپ کی مدد کی جائے گی یا آپ کو اچھی نظر سے دیکھا جائے گا یا آپ کو اچھی سیٹ ملے گی بلکہ آپ کے ایک اردار کی وجہ سے جو آپ ہیں وہ ظاہر کریں پچھلے تو آپ میں نے کہا کہ اپنا فیس پر ماس اتاریں اور ریل بنیں جو ہیں جو ریل بنیں ہمیں آجز بننا ہے چھوٹا جو کرتا ہے خدا کہتا ہے وہ بڑا بنائے جائے گا اسی اپنے ہم نے بڑا بنانا ہے خلاندہ چھوٹا ہی ہیں اسی اپنے ہم نے چھوٹا بنائی ہے آجز بنائی ہے آجز بنائی ہے روم میں ایک کارڈینل تھا کارڈینل پوپ کے بعد کارڈینل ہوتا ہے اس کے بعد پھر آرچ بشپ پھر بشپ پھر رہا گئے ہیں فادر تو وہ کارڈینل تھا جب وہاں کھانا جو ہے دیا جا رہا تھا تو وہ ایک دوسرے کو وہ چائے کافی اور چیزیں سب کاراپلیٹ بگا دے رہا تھا کارڈینل اور کسی کو نہیں پتا بعد میں پتا چلا شاید انہوں نے کہا کہ یہ یہاں کام کرنے والا ہے تو انہیں بعد میں اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں کسی نے بتایا یہ تو کارڈینل ہے یہ کارڈینل ہے تو ہمیں اپنی زندگی سے ہمارا عوضہ نہیں بلکہ ہماری جو حلیمی ہے وہ ہماری شخصیت کو ظاہر کرتی ہے انہیں بہت بڑے ہو گئے ہیں تو ہم کسی کو پانی کا گلاس نہیں دے سکتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں تو ہم پانی کا گلاس خود نہیں پی سکتے ہیں بلکہ ہماری اچھی سوچ ہماری حلیمی وہ ہمیں بہت اونچا لے کر جاتی ہے بہت بلندی پر لے کر جاتی ہے ہمیں آجز بننا ہے حلیم ہونا ہے حلیم ہونا ہے آجز ہونا ہے اپنی زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ حلیمی جو ہے وہ اس بات کی ہماری زندگیوں میں کہ ہم جو ہیں وہ سچائی کو حقیقت کو قبول کریں جو حلیمی ہے آجزی ہے حلیمی جو آجزی ہے اس کو قبول کریں کہ جو میرے پاس خوبیاں ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں اور جو کسی اور کے پاس ہیں وہ میرے پاس نہیں یہ حلیمی ہیں اپنیا خوبیاں نو پہچاننا اپنی زندگی نو جاننا جو میں ہے ماں اٹھو خوش ہونا تو یہ کہنا کہ جو میں ہے ماں جیلی خوبی میرے کو کسی دوسرے کو نہیں آگی تو جیلی کسی دوسرے کو آگی ہے وہ میرے کو نہیں آگی ایک دوسرے دیا خوبیاں نو پہچاننا یہ حلیمی ہیں رسپیکٹیں جب ہم جو شخص حلیم ہوتا ہے وہ دوسروں کو آگے کرتا ہے وہ خود پیچھے رہتا ہے جو شخص حلیم ہوتا ہے وہ دوسروں کو آگے کرتا ہے خود پیچھے رہتا ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہمیں اور دوسروں کو عزت دینی ہے دوسروں کو ایکسپٹ کرنا ہے دوسروں کو آگے کرنا ہے دوسروں کو آگے کرنا ہے تاکہ ہم خدا کے مقبولی نظر ہوں خدا کے پسندیدہ ہوں آج ہی حلیمی جو ہے یہ مقدسوں کی زندگیوں کی خوبی تھی مقدسوں کی خوبی تھی خدا سے دعا کریں کہ خدا مجھے یہ خوبی عطا کریں تاکہ میں خدامند خدا کے قریب ہوں مسیح خدامند نے کہا کہ میں حلیم اور دل کافر ہوتا ہوں مقصہ مریم نے کہا کہ میری چاند خدامند کے بڑائی کرتا ہے اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی اتنی حلیم کہ اتنا بڑا رتبہ پانے کے باوجود سے کہا کہ خدا نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے میں تو اس قابل نہیں تھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میری قابلیت سے ہوا ہے اور مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے ہی نام ملنا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ میرا ہی نام آنا تھا اور کوئی ہے نہیں اس قابل بلکہ ہمیشہ آجزی اختیار کرنی کہ یہ خدا کی برکت ہے کہ اس نے مجھے چنا ہے اور مجھے برکت دی ہے یہ نہیں کہ میں یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ میرا ہی نام آنا تھا مجھے پہلی پتہ تھا کہ میرے جیسا کوئی ارہائی نہیں گھرور جو ہے تکبر ہمارے لیے زوال کا باعث بنتا ہے زوال کا اور حلیمی جو ہے یہ سرفرازی کا باعث بنتی ہے کامیابی کا باعث بنتی ہے تو ہمیں حلیم ہونا آجس ہونا ہے ایک دفعہ ایک علاقہ تھا وہاں پر بادشاہ کے پاس کچھ ہیرے لے کے آئیں ڈائیمنڈ لے کے آئیں لوگ انہوں نے بادشاہ نے کہ سارے انہوں نے ان کی حقیقت جاننے کے لیے کہ آیا یہ حقیقت میں سارے ہیرے ہیں ڈائیمنڈ ہیں اس نے جتنے بھی لوگ تھے بلایا انہیں بلایا کہ جاننے کے لیے کہ یہ حقیقت میں ہیرے ہیں ڈائیمنڈ ہی ہیں بہت سے لوگ آئے بہت سے لوگ آئے اسے دیکھنے کے لیے اور کسی نے کہا کہ کچھ ڈائیمنڈ ہیں اور کچھ ہیرے ہیں صحیح کسی کو پہچان نہ ہوئی تو وہاں پر ایک شخص تھا انہوں نے کہا کہ ایک اندھا شخص ہے اور وہ صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے کہ ڈائیمنڈ کون سا ہے اور پتھر کون سا ہے ایک جیسے دیکھتے تھے ان کی چمک ایک جیسے تھی ان کی خوبصورتی ایک جیسے تھی اب فرق نہیں پتا چل رہا تھا کہ اصل میں حقیقت میں ڈائیمنڈ کون سے ہیں اور پتھر کون سے ہیں اب بتانے لگا ہوں کہ ڈائیمنڈ جو ہیرہ ہوتا ہے اس کی خوبی کیا ہے خوبی کیا ہے اس کی ڈائیمنڈ کی اس آدمی اندھے کو بلایا گیا اس نے کہا ہے بادشاہ نے کہا ہے کہ آ کے آپ نے فرق بتانا ہے اور حقیقت میں نشاندہ ہی کرنی ہے کہ ڈائیمنڈ کون سا ہے تجھے بہت سا انام ملے گا جب وہ اندھا شخص آیا تو اس نے کہا کہ وہ سارے جو پتھر ہیں قیمتی وہ میرے سامنے لائے جائیں تو اندھا تھا اس کے سامنے رکھے گئے سارے حران تھے یہ کیسے پتا چلے گا اس کو کیسے دیکھے گا کہ اس میں سے پتھر کون سا ہے اور ڈائیمنڈ کون سا ہے کیونکہ ایک جیسے ہیں سارے اور اس نے وہ سارے پتھر اٹھائے وہ قیمتی اور اس نے وہ دوپ میں رکھ دیئے دوپ میں رکھ دیئے جیسے جو سخت دوپ پڑی سرچ کی گرمی پڑی تو کیا ہوا اس نے ان کو چھونا شروع کیا اب جو پتھر تھا وہ گرم ہو گیا جو پتھر تھا وہ گرم ہو گئے اس میں ہیٹ آ گئی اور اس نے کہا سائٹ بکا دیا کہ یہ ڈائیمنڈ نہیں ہے اور پھر اس نے جن کو ہاتھ لگایا جو تھنڈے تھے دوپ میں بھی سخت جو ہے وہ سویج کی شواؤں میں بھی جو تھنڈے رہے اس نے کہا یہ حقیقت میں ڈائیمنڈ ہے حقیقت میں یہ ڈائیمنڈ ہے یعنی سختی میں بھی بڑے حالات میں بھی جو انسان اپنی زندگی میں اپنی تحصیر میں تھنڈا رہتا ہے خوش رہتا ہے وہ حقیقت میں ڈائیمنڈ ہوتا ہے حلیم ہوتا ہے جو مشکل حالات میں بھی حلیم رہتا ہے سبر کرتا ہے برداشت کرتا ہے اور اپنی زبان تے کنٹرول رکھ دائیں حقیقت ہے ویچھے اوی ڈائیمنڈ انداری یہ نیوی سختی ہو بھی اورا رویہ سان حلیم ہوتا ہے جو انہیں ڈائیمنڈ ہوتا ہے ڈائیمنڈ دی خوبی ہے لیکن یہ میرے ہیرہ ہے گا ڈائیمنڈ ہے یہ بڑی او دی پہچان ہے ویلیو ہے او دی ویلیو ہے اور میشہ نرم ریندہ نرم ریندہ ہے گا جنہیں زندگی چی سختیاں آ جانا مشکلات آ جانا جنہیں بھی کسے نے کڑوی گالک آ دیتی ہے جنہیں بھی کسے نے بڑی گالک آ دیتی ہے سختی جنہیں ہیں سخت لفاظ ہیں دا اثر نہیں پیندا انہوں کوئی فرق نہیں پیندا کوئی گال نہیں انہیں کہا دیتا کوئی گال نہیں انہوں کی فرق بھی جانا کیونکہ ڈائیمنڈ دے کوئی اثر نہیں دا جس طرح سورج دی تپش ہوتے اثر نہیں کیتی اس طرح حالات بھی ہوتے دے اثر نہیں کر سکتے سخت لفاظ بھی ہوتے اثر نہیں کرنے کوئی گال نہیں کہا دیتا فرقی ہیں دائیمڈ بندے دی پہچان کرنی دوسرا دوسرا کدی بھی کوئی انہوں گل کہہ دیں کوئی کہہ دیں تنو انہیا گلہ کہا گیا تنو کوش بھی نہیں کیا تنو پوچھے ہوئے نہیں انہوں نے فون کر رہا ہے تمہیں گل کر رہا ہے تمہیں گسے نہ بول تمہیں کہا میں تنو بیکھ لانگا مگر جیلا دائیمڈ ہوندہ ہلیم بندہ ہوندہ نا دائیمڈ ہوندہ جیلا پتھرے قیمتی پتھرے جنہوں نے رگڑا جائے عورتیں کھراش آجاندی ہیں مگر ڈائیمڈ تھے کدی کھراش نہیں جنہ میں انہوں نے رگڑو گئے جنہ میں انہوں نے تو ہی پریشرائز کرو گئے انہوں نے بھڑا کوئو گئے انہوں پش کرو گئے کدی بھی عورتیں کھراش نہیں آگئے انہیں ہوندہ دے ہی رہنا میں عورتی زندگی ہوئی دے آنے فیر بھی انہیں معافی کرنا ہے پر ہمیں یہ عورتیں کینا بھی ظلم کریں گے فیر وی زندگی جو انہیں معاف کریں کیونکہ وہ بندہ ہی حلیم ہے وہ آئی ڈائیمنڈ ہے انہوں جو عورت ہے سر عورت ہے کراچ نہیں آنے کراچ نہیں آنے جنہ میں انہیں فیر وی کی کرنا ہے حلیم میٹھانا ایرے نالت تیسری خوبی جاری ہے جرہ بندہ حلیم ہندہ ہے جرہ ڈائیمنڈ ہندہ ہے جرہ پیور ہندہ ہے جنہیں بھی عورت ہے سختیں آجان مشکل آتا آجان ایمان دے بیچے ثابت قدم رہید آئیں جنہیں بھی قیمتی پتھر ہیں تو اسی انہیں زور نہ ضرب لگاؤ گے توڑو گے وہ ٹوٹے جانگے آخر کار مگر ڈائیمنڈ جنہیں زور نہ ضرب لگاؤ گے ہٹ کرو گے ٹوٹے گا نہیں آگا کیونکہ وہ زندگی در ایمان جو مضبوط ہے وہ اپنا ایمان نہیں چھڑ دا ایمان نہیں چھڑ دا وفادار ہیں جو انہیں کرنا انہیں وفاداری نہ کرنا ہے کیونکہ وہ خود ڈائیمنڈ ہے اور یہ زندگی چھلیمی آجزی ہیں اور دنیا دے حالات اور یہ زندگی نہیں بڑھا انہیں اپنا ایک ویہاں رکھ لیا فوکس رکھ لیا کہ میں زندگی گزار نہیں ہوں اور یہ زندگی پیور ڈائیمنڈ دی طرح ہے اسی بھی اپنی زندگی چھلیمی اکتیار کریں آجزی اکتیار کریں تاکہ خداوند خدا کے قریب ہو جائیے خداوند کے بسندی دا ہو جائیے سایسی پنجابی چھلی ساڑے بزرگ میں اکثر اگالے کارنا وہاں تے کافی دفعہ میں کیتی بھی ہے کہ ساڑے بزرگ گئے دیں انسان اپنی زندگی دے بیچے ہمیشہ زبان ترہ نرم رہنا ہے دندہ ترہ سخت نہیں رہنا کیونکہ دندہ جائے رہنے سخت ہوندے وجہ تو وقت دے نار ٹوٹی جاندے نہیں مگر زبان نرم ہوندی وجہ تو امبر بر انسان دا ساتھ دیں دیئے خدا کلو فضل تے برکت منگئے آجز بنئے حلیں بنئے تاکہ خدا کلو برکت پاندری مسیح خدا مند کے وسیلہ سے آمین موسیقی